تو میرے نظر ایک صورت یہ ہے آج میں تھوڑا سا اضافہ کر رہا ہوں جو کل میں نے یہ سائیکل کا تذکرہ کیا تھا تو ہمارے اس دنیا میں ایک سائیکل اور بھی چلتا ہے جنظرات کو جغرافیہ جو پڑا ہوگا کہیں نمی دسوی میں وہ کچھ یاد ہو تو وہ ذرا ذہن میں تازہ کریں ہماری زمین جھکی ہوئی ہے چھے آسٹھ درجے کے ذاویے پر جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب یہ سورج کے گرد خود چکر لگاتی ہوئی سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے یہ زمین یہ فضا کی رقاصہ رقاصہ کے معنی دے یہ یہ زمین یہ فضا کی رقاصہ آدم نو کے انتظار میں ہے احمد علیم قاسمی نے کبھی کوئی غزل کہی تھی شیر بڑا پیارا ہے یہ یہ زمین یہ فضا کی رقاصہ آدم نو کے انتظار میں ہے کوئی نیا آدم آئے یہ آدم تو بڑا بوسیدہ ہو گیا فرسودہ ہو گیا بہت پستیوں میں گر گیا اب تو کوئی اور آدم چاہیے جو ذرا بلند ہمت آدم ہو ایک ایسا انسان آئے دنیا میں جس کے اندر عظیمت ہو پختگی ہو خیر وہ ایک شیر کے حوالے سرسر رہا ہوں تو سورج جو ہے وہ کبھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ جاتا ہے خط سرطان تک پھر وہ نیچے اترتا ہے پھر خط استوا کو کروس کرتے ہوئے پھر جاتا ہے خط جدی تک پھر وہ اُبھرنا شروع کرتا ہے پھر وہ ایکویٹر کو خط استوا کو کروس کرتا ہے ایک سال میں ایک سائیکل پورا ہوتا ہے گویا کہ ایک مرتبہ وہ شمال میں جاتا ہے خط استوا سے اور خط سرطان تک پہنچ گیا پھر اس کی وہ جنوب کی طرف ڈائریکشن شروع ہوتی ہے اور پھر وہ ایکویٹر کو کروس کرتا ہوا وہ خط جدی تک پہنچ جاتا ہے پھر وہاں سے کھڑا ہوتا ہے پھر وہ اوپر جاتا ہے تو یہ سائیکلز جو ہیں جو میں نے کہا انسان کے اپنے اندر بھی اس کی باطنی کیفیات اس کی نفسیات میں بھی یہ سائیکلز آ دیں البتہ ڈگریز کا فرق ہے جو کم حساس قسم کے لوگ ہیں جو زیادہ جو صرف حیوانیت کی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں حیوانوں میں یہ نہیں ہوتا لیکن یہ کہ انسانوں میں جو حیوانیت کے قریب ہوں گے وہ اس قسم کے لوگ ان میں یہ جو اپن ڈاؤن ہے یہ بہت کم ہوگا نہ ہونے کے برابر جو زیادہ حساس ہیں ان میں اس کا امپلیچیوڈ بڑھ جائے گا اچائی بھی اور نیچائی بھی لیکن ایک حد تک رہے تو انسان نارمل ہے اس کے لیے در حقیقت یہ تشبیح ذہن میں آئی تھی کہ سورج اگر خط سرطان سے اوپر چلا جائے اور اگر وہاں سے بھی ورٹیکل جو شوائیں ہیں وہ پڑھنے لگیں خطب شمالی کی طرف تو سمجھ لیجئے کہ دنیا ختم ہو جائے گی اتنا برف پگلے گا کہ پورا گلوب یہ فلڈ ہو جائے گا فلڈیڈ ہوگا اسی طریقے سے اگر نیچے اتر جائے خط جدی سے ہو تو وہی تباہی پھر آ جائے گی اس لیے کہ وہ جو جنوبی ہیں محر منجمت جنوبی وہ اگر کہیں پگل جائے تو پھر وہی صورت ہوگی تو معلوم یہ ہوا کہ ایک حد تک یہ صورت کی جو سائیکل ہے اگر یہ سرطان سے جدی تک رہے تب تو ہے آفیت اور خیریت زمین پر جو یہ حیات دنیا بھی ہے حیات زمینی اس کا سلسلہ قائم رہ سکتا ہے یہ کہیں بڑھ جائے تو پھر ختم ہو جائے گا سانسا یہی معاملہ ہے کہ یہ اپ اینڈ ڈاؤن مومنٹ جو ہے انسان کی باطنی کیفیات کی ایک حد تک رہے تو یہ انسان نورمل ہے ایک حد سے بڑھ جائے تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ توازن زہنی قائم نہیں رہا اسی کو جیسا میں نے کلرز کیا تھا میں نے ایک ڈپریسیو سائیکوسس کہا جاتا ہے کبھی ایک سائیٹیشن ہے پھر اس میں ایک طرح سے فوکس ہو جاتا ہے کسی بات کیا آدمی کو دھن سوار ہو جاتی ہے بس اسی میں وہ لگ جاتا ہے اور پوری قوتیں حرکت محنت بھال دوڑ معلوم ہوتا ہے جیسے ہی کہ اس کے جسم میں کبھی کوئی آرزہ تھا ہی نہیں جب ڈپریسن میں آتا ہے تو میں معلوم ہوتا ہے جان ہی نہیں ہے اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہے بیٹھا ہوا ہے بلکہ اس ڈپریسن کی کیفیت کے اندر جو ہے سوسائی کی تندنسی ہوتی ہے بیرموں